اعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَالْقِعَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ حَارُونَ وَمُوسَىٰ سورة آہا کی آیت نمبر ستر سیونٹی سے آج قدر شروع ہوا ہے حضرت موسیٰ اور حارون فیرون کے پاس پہنچے اور وہاں دعوت بھی رکھی وہاں بوجھتے بھی دکھائے پھر ان نے کہا کہ یہ جادو ہے اس جادو کا مقابلہ جشن کے دن ہوگا جادوگروں کو بلائے گیا انہوں نے پہلے جادوگروں کو دعوت دی سمجھایا اور آگے بھی آ رہی ہیں آیا جیسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ تفصیلی دعوت تھی تھوڑی سی دیر میں مکمل تمام باتیں ان کو آخرت اور انجام کے بارے میں بتائیں تھی تو ہل گئے وہ لوگ اور ان کا آپس میں مشورہ ہوا کافی دیر مشورے کے بعد ان پر غالب وہی لالا چایا پھر ان نے کہا تھا کہ نہ صرف انام ملے گا تمہیں بہت بلکہ تم میرے مقربین میں سے ہوگے کلوس سرکل میں سے وہ لالا چھ غالب آیا اور مقابلہ شروع ہوا مقابلے کے لئے آئے اور مقابلے میں جو جادو انہوں نے دکھایا حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک لمحے کے لئے تو پھر ان کے دل میں ڈر آیا تھا خوف چونکہ سامپ نظر آ رہے تھے وہ اور وہ صرف نگاہوں کا دھوکہ تھا سامپ نہیں تھے اللہ نے کہا کہ تم ان کو ڈائٹ کیا کہ تم اپنا آسا ڈالو اور ان کے ڈالتے ہیں وہ جادو سارا ختم ہو گیا جادو کے اثرات سارے جاتے رہے اور اس کی آسا کی اصل حقیقت لوگوں کو نظر آئی اللہ کی طرف سے وہ دکھائی گئی کہ یہ جو کچھ نبی کے جو ہاتھ میں ہے یہ اس کی جو پاور ہے وہ تمام باطل کو ایسے کھا جاتی جیسے اجدہ ہو یہ اس کی اصل حقیقت ہے اشیاء کی چیزوں کی اصل حقیقتیں ہوتی ہیں جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتی اس وقت اللہ کی طرف سے وہ اصل حقیقت تمام لوگوں پر کھولی گئی اور جتنے وہاں موجود تھے سب کو دکھائی گئی اب یہاں سے پھر ہمارا آج کا درست شروع ہو رہا ہے تسلسل کے لئے میں نے اتنی بات رکھی تھے جادوگر سجدے میں گر پڑے سجدے کا مفہوم ضروری نہیں ہے کہ یہی ہو کہ جیسے آپ نماز میں سجدہ کرتے ہیں سب اس شکل میں وہاں پہ لائن سے سجدہ کرنے لگے سجدے کا اصل مفہوم یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے سرنڈر کر دیا مکمل سر تسلیم خم کر دیا اطاعت قبول کر لی یہ اس کا اصل مفہوم ہے انہوں نے فوراں اطاعت قبول کر لی اور بولے کہ کہنے لگے کہ قانو آمنہ بی رب حارون و موسیٰ کہ حارون اور موسیٰ جس رب کی بات کر رہے ہیں ہم اس پر ایمان لائے دیکھیں ابھی اتنا فرق ضرور ہے ان کو دعوت دی جا چکی تھی تفصیلات انہوں نے پہلے بھی انویسٹیگیٹ کی تھی اس لئے کہ کافی شور تھا اور ہنگامہ تھا ان کو اتنے جادوگروں کو ایک شخص سے مقابلہ کرنا ہے جو فیرون کے دربار میں چیلنج کر کے آیا ہے مخالف کے بارے میں معلومات حاصل کی جاتی ہیں وہ سب بھی انہوں نے کی تھی تو جو کچھ ان کے کانوں تک پہنچا تھا اب اس کے بعد پھر اس واقعے کے بعد پھر مکمل ان کا جتنا بھی ذہن کے اندر وہ بھرم تھا وہ جاتا رہا لالچ کے پردے آنکھوں پر سے ہٹ گئے لیکن اتنا فرق ضرور ہے کہ انہوں نے یہ نکاح ہم اپنے رب پر ایمان لائے تمام جہانوں کے رب پر ایمان لائے ایک پختہ ایمان جو ان کی زبان میں جو ایمان میں چلے آ رہے ہیں پہلے سے اور بلکل ابھی ابھی اس کے اندر داخل ہوئے خوب سمجھ کر ہوئے خوب سوچ سمجھ کر ہوئے حقیقت جان کر ہوئے لیکن زبان میں دیکھیں معمولی تھا فرق ہے کتنا باریکی کے ساتھ میں قرآن نے اس کا بھی لحاظ رکھا ہے کہ انہوں نے کہا ہم حارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے مقصد یہ ہے کہ حارون اور موسیٰ جس رب کی بات کر رہے ہیں اس پر ہم ایمان لائے لیکن رب العالمین پر ایمان لائے ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لائے اپنے رب پر ایمان لائے اس کے بجائے ابھی زبان میں یہ ناپختگی تھی کہ ہم حارون اور موسیٰ کے رب پر ہم ایمان لاتے ہیں فیرون کا غصہ سامنے آیا اور فیرون نے کہا کہ اس سے پہلے کہ تمہیں میں نے اذن دیا تمہیں پرمیشن دی اس سے قبل ایمان لائے ایمان لانے سے پہلے تمہیں ہمارے کنٹرول میں تھے ہماری ریایت ہے جو کچھ بھی تمہارا کام ہوگا وہ ہم سے اجازت لے کر ہوگا اور تم جو یہ موسا اور ان کے ساتھ میں ملے یا تم نے یہ یہاں پر اعلان کر دیا ہماری پرمیشن کے بغیر کم سے کم درجے کی بات یہ ہے کہ یہ بھی کرنا تھا تو اجازت سے کرنا تھا یہ ہے فیرونیت اجازت کی ضرورت ہے ایمان لانے کے لئے غصہ تو ظاہر ہے اس کے اوپر بھی کہ تم نے یہ کیسے کیا لیکن اس سے زیادہ غصہ جو ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ یہ ہم سے پوچھے بغیر ہماری اجازت کے بغیر اِنَّهُ لَكَبِرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السَّحْرَ ایسا یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ تم سب کا گروہ تھا یہ حضرت موسیٰ کے لئے کہا اور جادو سکھانے والا بھی تم سب کوئی اعتاستاد تھا تمہارا یہ تم لوگ پہلے سے ملے ہوئے تھے دیکھیں جو اجازت والی بات کو پہلے ہم دیکھتے چلیں یہ یہ کیا بات تھی کہ تمہیں اگر اپنا مذہب تبدیل کرنا ہے اس دین میں اسلام میں داخل ہونا ہے حضرت موسیٰ کے دین میں جانا ہے تو پہلے اجازت لینی ہے بغیر اجازت کے کیسا کر سکتے ہو یہ فیرونیت ہے ہمارے ملک کے اندر پانچ صوبے ہیں پانچ اسٹیٹس جن میں انٹی کنورجن لاؤز ہیں تبدیلِ مذہب قوانین ہندوستان میں باقی تمام دنیا کے اندر یہ تسلیح کہ مذہب ذاتی معاملہ ہے ہر انسان کا اپنا حق ہے کہ اس کے عقائد کیا ہوں اور کس چیز کو وہ مانے کس سسٹم کو مانے اور کسے نہ مانے یہ ذاتی معاملہ ہے اس کے اندر کسی حکومت کا یا سیاسی اختیار کا کوئی ہاتھ نہیں ہونا چاہیے یہ جو پانچ اسٹیٹس ہیں پانچ صوبے جن کے اندر انٹی کنورجن لاؤز ہیں ہمیں پانچ اسٹیٹس میں ان لاؤز کے اندر ایک چیز تقریباً ملتے جلتے قوانی لالچ کسی کو دے کر دھرم تبدیل نہیں کرائے جائے گا ورنہ وہ جرم ہے اور اصل بات تو یہ ہے کہ یہ بھی جرم نہیں ہونا چاہیے مثلاً یہاں پر بہت غریب لوگ ہیں کچھ ان کی حالت بہت بری ہے قبائلیوں کی یا دلیتوں کی ہم مان لیں مثال کے طور پر فرض کیجئے اور ان کو کوئی بتاتا ہے کہ یہاں تم اس دھرم کو قبول کر لو تو تمہارے حالات اچھے ہو جائیں گے تو اس میں کیا حرج ہے حکومت کی ذمہ داری تھی کہ ان کے حالات ٹھیک کرے وہ غریب کیوں ہیں ان کے غریب ہونے کی ذمہ داری حکومت کے اوپر ہے ان کے غریب ہونے کی ذمہ داری اس دھرم کے ماننے والوں کے پیسے والوں پر ہے تو وہ اگر اپنے حالات کو اچھا بنانے کے لئے کچھ اور کر لیتے ہیں جو ان کا ذاتی معاملہ ہے کہ کیا مانے ہو کیا نہ مانے اس میں حکومت کا کوئی دخل نہیں تو وہ اپنی سوچ کو بدلنے کے کے لئے وہ اس غریب کے ساتھ ہو جاتے ہیں جہاں لوگ انہیں فیننشلی سپورٹ کر رہے ہیں تو اس میں حکومت کو کیوں اعتراض ہوتا ہے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے وہ اور یا اگر فرض کیجئے کچھ مسلمان ہیں ان کو لالش دے کر کوئی کسی اور طرف لے جاتا ہے کسی اور دھرم میں تو مسلمانوں نے اپنی ذمہ داری پوری جو ان کے پیسے والے تھے کیوں نہیں کی کہ وہ ان کی حالت ایسی نہیں ہوتی کہ وہ اتنے غریب ہوتے اور ان کو مشنریز مشنریہ لالش دے کر نہ دے پاتی کہ ان کے حالات کچھ ٹھیک کر دیں گی وہ تو مسلمانوں اسلام نے تو پورا نظام دیا ہے اسلام کے اندر تو مسلمانوں کی کمیونٹی میں کوئی غریب رہ ہی نہیں سکتا جسے غریبی ریکھا کہتے ہیں پاورٹی لائن وہ بہت اوپر اسلام نے اس لائن کو باقی یہ جو حکومتیں جو پاورٹی لائن ڈیفائن کرتی ہیں اسلام نے اسے بہت اوپر رکھی پاورٹی لائن غریبی ریکھا جو اسلام نے ڈیفائن کی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد کسی کے پاس سرپلس میں اتنا سرمایہ اور کیپٹل ہو جو ساڑھے ساتھ سولے ساڑھے ساتھ تولے کی سونے کی قیمت کے برابر ہو گئے یو کے برابر یہ غریبی ریکھا اس سے نیچے کہ انسان غریب کہلائے گا اسلام میں بہت اوپر جا کر بہت اونچے درجے سے شروع کیا اسلام نے کہ یہاں سے یہاں پر جا کر غریبی ختم ہو گی اس سے نیچے کہ لوگ غریب کہلائیں گے اور اسلام میں غریبی رہتی نہیں اگر اسلام کے ماننے والے ہوں کسی جگہ اور اسلام کا نظام نافذ ہو تو غریبی رہنا ممکن نہیں ہے چند سالوں کے اندر چند برسوں کے اندر جس جگہ اسلامی نظام نافذ ہو اور لوگ اسلام پر عمل کرنے والے ہوں وہاں زکاة لینے والے ختم ہو جائیں گے غریبی ریکع سے سب اوپر پہنچ جائیں گے اور اگر ایسا نہیں ہو رہا کسی جگہ تو پھر مسلمانوں کے ذمہ دار ان غریبوں کے پیسے کہیں کھا رہے ہیں اسلام نے زکاة جن لوگوں تک پہنچانے کو کہا تھا اب ان تک نہیں پہنچ رہی کسی اور جگہ پہنچ رہی ہے یہ 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 قصور تو اس کمیونٹی کا ہے یہ دیکھے اسلام نے تو ایک نظام رکھا تھا یہاں تو غریب ہونے ہی نہیں چاہیے تھے جنہیں عیسائی مشنگیاں پیسوں کی لالش دے سکیں اور اگر پیسوں کی لالش دے سکتی ہیں اور بہت غریب ہیں کچھ لوگ تو پھر یہ قصور اس اسلام کے ماننے والوں کا ہے اس میں کسی کوئی الزام دینے کی بات دیں گے صاحب یہ تو ان کے پاس تو بڑے ہتھ کھنڈی اور یہاں ہندوستان میں یہ ہندو تو دھرم کا نام نہیں ہے لیکن ہندو جنہیں کہا جاتا ہے اس میں جو لوگ گریب ہیں اور یہ الزام لگائے جاتے ہیں کہ وہ پیٹرو ڈالر آ رہے ہیں ان کی مدد سے ان کا دھرم پریورتن ہو جاتا ہے عیسائی میشنریوں کے پاس بڑی دولت ہے اور وہ دھرم پریورتن کروا دیتے ہیں پیسوں کا لالش دے کے اگر کوئی اپنے ذاتی اقائد اور سیٹ کو تبدیل کر لیتا ہے میں حکومت کا آرہی ہے چاہے وہ پیسوں کی وجہ سے کرے ان کو غریب رہنے کے ذمہ داری بھی تو اس کمیونٹی کے لوگوں کی تھی اور حکومت کی تھی وہ چاہتے ہیں کہ نہیں وہیں پر رہیں غریب ہی رہیں ہم تو ان کے حالات بہتر نہیں کریں گے ہماری کمیونٹی کے لوگ بھی خون چوستے رہیں گے لیکن یہ ان کی طرف نہیں جانے چاہیے تو اصل میں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے یہ قانون بنانا بھی نائنصافی کی بات ہے کہ کوئی اپنے حالات فیننشلی دنیا بھی حالات صدارنے کے لیے کسی دوسرے دھرم میں نہ جائے یہ بھی انصاف کے خلاف ہے یہ روک دینا کہ نہیں تم غریب ہی راؤ گے لیکن یہی راؤ گے پھر اس میں قوانین میں یہ ہے کہ کسی کو دھمکایا نہ جائے کسی طرح کا خوف نہ دلائے جائے تبدیلی مذہب کے لیے ورنہ جرم ہو گئی ٹھیک ہے سیکن اس خوف میں شامل ہے خوف خدا بھی خوف خدا اللہ سے یا خدا سے یا عیشور سے یا اس ستہ یا اس طاقت کہ عذاب کا ڈر بتا کر آپ کسی کو دھرم پریورت سے نہیں کروا سکتے یہ جو ڈر ہے اس ڈر میں قانون میں یہ بھی شامل ہے کہ کسی کو یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ ڈر کر دھرم تبدیل کر لے کہ آخرت میں تمہارا بہت برا حال ہو جائے گا اگر تم نے یہ نہیں مانا تو یہ بھی جرم ہے جہاں یہ تبدیلی مذہب قانون بنے یہ جن اسٹیٹس میں ہیں ہمارے ہندوستان میں پانچ اسٹیٹس ہیں اس میں ایک تو گجرات تھوڑا تھوڑا تھے فرق ہیں گجرات اور اچھتیس گڑھ میں پہلے پرمیشن لینی ہیں یہ جو فیرون نے کہا تھا نا میں اس کو بتانا چاہ رہا تھا کہ تم نے کیسے تم تیمان لے آئے ہماری اجازت سے قبل تو ہندوستان کی دو اسٹیٹس میں بھی یہ قانون ہے کہ آپ ان کی اجازت سے قبل درم اپنا تبدیل نہیں کر سکتے کم از کم ایک مہینے پہلے پرمیشن لینی ہوگی کنسرنٹ آتھارٹیز سے یا میجسٹریٹ سے اور پرمیشن وہ دیں گے نہیں محول کو اور حالات کو اور یہاں کون کیا کرتا ہے اور کتنا قانون پر عمل کیا جاتا ہے ان معاملات میں جانتے ہیں تمام لوگ کہ پرمیشن انہیں نہ صرف یہ کہ نہیں ملے گی بلکہ ان کے اوپر پھر کس طرح کے پریشر شروع ہو جائیں گے جو غیر قانونی ہے یہ بھی سب کو معلوم ہے تو قانون یہ ہے کہ کم از کم تیس دن پہلے اجازت لینی ہوگی اطلاع کی بات نہیں ہے پرمیشن اگر مل جائے گی تب وہ دھرم پریورپن کر سکتے ورنہ نہیں کر سکتے یہ قانون تو ہے گجرات و چھتیس گڑ میں ہیماچل میں قانون یہ ہے انٹی کنورجن لائی ہے وہ خوف والی بات تو سب جگہ آئے کے وہاں آخرت کا پرلوک کا بھی آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ بھیانک انجام ہوگا اس ڈر سے کوئی مذہب تبدیل کر لے دین سمجھانے کی تو گنجائش ہی نہیں پچی تبدیلی مذہب کہ کسی کو اگر دین سمجھائے جائے وہ بتایا جائے اور اصل میں تو اصل وجہ ہی وہی ہے ورنہ کسی بات سے کسی کو کیا مطلب کہ بھی کیا مانے کہ بھے اس انجام سے ٹھو جو اگلی زندگی میں آ رہا ہے تو وہ آگیا ڈر اور خوفزدہ کر کے دھرم پریورتن کروانا وہ اس کے دائرے میں شامل کر دیا گیا قانون تو ہیماچل میں اجازت نہیں لینی ہے لیکن انفارمیشن لینی ہے کم از کم تیز دن قبل کہ ہم دھرم پریورتن کرنے جا رہے ہیں یہ ہیماچل کا قانون ہے اور بہرحال اس درجے کا تو نہیں لیکن جو ہمارے ہاں حرار کی ہے اور جو ہمارے ہاں رویہ ہے ایتھارٹیز کا اور قانون نافذ کرنے والوں کا اس میں معلوم ہے یہ بات کہ وہ تیس دن ان لوگوں کے لئے کیسے گدریں گے جو پہلے سے اطلاع کریں گے کہ ہم دھرم پریورتن کرنے جا رہے ہیں اور شاید ان کے لئے ناممکن ہو جائے دھرم پریورتن کرنا بہت سے لوگوں کے لئے ان میں سے مد پردیش میں ہے قانون کے پہلے اجازت کی ضرورت نہیں ہے لیکن انفارمیشن یا انفارمیشن لیکن دھرم پریورتن کرنے کے فوراں بعد اطلاع دینے ضروری کہ ہمارا دھرم بدل گیا ہے ایمد پردیش میں قانون ہے اوڑیسہ میں بھی ہے اوڑیسہ میں اس کے ساتھ انفارمیشن یا پرمیشن کی کوئی شرط نہیں یہ ضرور ہے کہ کوئی اگر اطلاع دے اور کہ ہمیں لالش دی گئی یا ہمیں خوف تو وہ جرم ہے لیکن اس میں نہ پرمیشن کی ضرورت ہے نہ اطلاع کی اور اوڑیسہ میں یہ قانون بہت پہلے سے چلا رہا ہے باقی اسٹیٹس میں بات کو بنا ہے تو چونکہ بہت پہلے سے چلا رہا ہے یہ اس لئے وہاں پر پھر یہ چیزیں تو بات کو سوچ کر اور سخت بنائے گئے کہ جو قانون بنائے گئے تو اوڑیسہ میں نہیں ہے یہ اور دو اسٹیٹس ایسی ہیں جہاں اس قانون کو پوری طریقے سے نافذ ہونا ہے اروناچل میں لاؤ بن گیا ہے لیکن وہ لاؤ جو ہے وہ اس کے رولز فریم نہیں ہوئے پورے طریقے سے تو نافذ نہیں ہوا ہے اور راجستان میں بل پیش کر دیا گیا ہے اس کو پاس ہونا باقی ہے پینڈنگ ہے ان دو اسٹیٹس کے اندر بہرحال یہ تو میں نے آپ کو کچھ قانون بنانا مذہب کی تبدیلی کو روکنے کے لئے یہ دنیا میں صرف ہمارے ہندوستان میں ہے اور اس میں گجرات اور چھتیس گڑھ میں وہ فیرونیت ہے کہ ہماری اجازت سے قبل کیسے تم ایمان لاسکتے ہو اسٹیٹ سے اجازت لینی پڑے گی ہم ہم راضی ہوں گے تو اجازت دیں گے لوگوں کا آپ میں سے کہیں کسی سے کہا جائے کہ اس معاملے میں حکومت کو دخل دینا چاہیے یا نہیں تو آپ کہیں گے سراسر زیادتی اور یہ جو گھر واپسی کے نام سے ترہ ترہ کے کوئی ڈرامے کیے انہوں نے اور اس کی پبلیسیڈی بہت کی یہ بھی آپ سب لوگ خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اس کو یہ خوب شور مچوانا چاہ رہے تھے بہت زیادہ جتنا چاہ رہے تھے اتنا بھی نہیں مشتگا بہت زیادہ اس پر شور مچوانا چاہتے تھے تاکہ پورے ہندوستان کے اندر سینٹرل لیویل کے اوپر بھی باقی سٹیٹس میں اور سینٹرل میں بھی انٹی کنورجن لاؤ جو ہے وہ بنا کے نافذ کرنے یہ بات زبانوں سے آئی وزیر آدم کی زبان تک سے آئی کہ انہوں نے کہا کہ اصل میں تو اس پر قدرم پریورسن پر قانون بن جانا چاہیے حالانکہ نہیں مچا اس طرح کا شور جو انہوں نے چاہا تھا کہ وہ ہنگامہ جس طرح کا مچ جائد یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کا اور عیسائیوں کا رییکشن زبردست ہوگا اور بہت ہنگامہ مچے گا ہم کہیں گے رک جاؤ ہم قانون ہی بنا دیتے ہیں وہ اتنا شور مچ نہیں سکا آپ صرف وہی اپنے ایک دو سمینار کہیں کہیں کر رہے ہیں اور ایک آت بیان ان کے آ جاتے ہیں وزیر آدم سمیت ان کے بیان آ گیا کہ انٹی کنورجن لاؤ ہونا چاہیے اس لئے کہ خوف یہ در تو انہی کو ہے کہ یہ ہمارے لوگ جا رہے ہیں چلے نہ جائیں تو وہ بنانا چاہتے ہیں یہ قانون کے تبدیلی ہے مذہب کا کسی مسلمانوں کے کسی ذمہ دار کے پاس سے بیانات بھی آتے ہیں اور عوام کے بھی ذہنوں کے اندر خیال آتا ہے کہ اگر انہوں نے بنا دیا تو بڑی سخت زیادتی ہے تو ہر ایک کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے ذاتی معاملہ ہے کہ کیا اختیار کرے ہمیں اجازت ہونی چاہیے ایک ڈیموکریٹک ملک کے اندر اس بات کی اور ہر جگہ اصل میں ہر سوسائٹی میں اس بات کی اجازت ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں کو سمجھا سکیں بتا سکیں کہ تمہارے لئے کیا اچھا ہے اور وہ جو کچھ اپنی ذاتی زندگی میں اختیار کرتے ہیں ان کا ذاتی معاملہ ہے اس میں اسٹیٹ کیوں تخل دے اگر یہ قانون بن جائے تو بہت بڑے نائنصاف ہی ہوگی آپ سب محسوس کرتے ہیں پھر اسے بھی دیکھئے ساتھ کہ آپ کے ہاں کیوں ایسا قانون بنے گا یہ یک طرفہ ٹریفک ہوگا اگر آپ کو اس پر مجبور کر دیا جائے کہ آپ دھرم پریورتن سے پہلے پرمیشن لیں تو وہ تو ہوگیا ظلم اور یا پرمیشن کے سوال بھی نہیں اگر دھرم پریورتن کر کے کوئی اسلام سے جائے تو جہاں مسلم میجورٹی کنٹری ماؤس کی گردن اُڑا دی جائے گی پرمیشن اُڑا دی جائے گی تو چھوڑی یہ زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا انصاف اگر یہ ہے تو پھر انصاف یہ ہے کہ جہاں ہندو اکثریت ہے وہاں پر جو ہندو سے اسلام قبول کرے اس کی بھی گردن ان لوگوں کو اُڑا دینی چاہیے اور وہ قانون بنائے تو کسی کوئی اطراز کا حق نہیں اور دنیا میں جہاں عیسائیوں کی اکثریت ہے وہاں اگر وہ یہ قانون بنائے کہ کوئی عیسائی سے اسلام کے اندر چلا جائے گا عیسائیت سے تو اس کی گردن اُڑا دی جائے گی اگر وہ یہ قانون بنائے تو کسی کوئی اطراز کا حق نہیں دنیا میں حضرت یہ تو انصاف کا خون کر رہے ہیں دنیا میں اس وقت بارہ ممالک کے اندر ہے یہ قانون بارہ مسلم اکثریت ممالک کے اندر یہ قانون ہے آن پیپر لاؤ میں داخل ہے کہ اس کو سزا موت دی جائے گی تین دن کا ٹائم دیا جائے گا اس تین دن سمجھایا جائے گا کہ واپس آ جاؤ اگر کوئی اسلام سے نکل جاتا ہے اور اگر وہ راضے نہیں ہو تو اس کو موت کی سزا دی جائے گی زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوتا ہے یہ قانون بہت زیادہ ان ملکوں میں بھی جہاں بنا ہوا ہے کہیں کہیں ہوتا ہے بعض جگہ موت کی سزا دی جاتی ہے بعض جگہ قانون میں ہے لیکن ذرا جج جو ہیں وہ قید اور دوسری سزاؤں یا بہت حیوی جرمانے کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں قانون میں تو یہ موجود ہے لاؤ میں ہے یہاں تک ہوا ایک واقعہ گزرا انٹرنیشنل اس کے اوپر آؤٹ کرائے ہوئی تھی شور مچا تھا بین الاقوامی طور پر سودان میں ایک لڑکی مریم اس کے والد مسلمان تھے اور والدہ عیسائی اس نے ایک عیسائی سے شادی کی جیسے ریپورٹ ہوئی تو فوراں گرفتار کر لیا گیا عدالت میں کیس گیا عدالت میں زینہ کی سزا میں تو سو کڑے لگانے کی سزا دی اور دھرم تبدیل کرنے اس نے کہا چونکہ بیان دیا کہ نہیں میں عیسائی ہوں میں مسلمان کبھی نہیں تھی میں عیسائی ہوں میں کبھی بچپن سے کبھی میں مسلمان نہیں تھی یہ بات اس کی قبول نہیں کی گئی کہ میں بچپن سے عیسائی ہوں کہ جب کسی کے باپ مسلمان ہو تو اس کو مسلمان ہی مانا جائے گا ان تمام ملکوں میں قانون یہی ہے کہ اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ وہ کوئی خود کیا کہتا ہے کہ ہمارے اقاعد کے اگر مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہے اور اس نے یہ کہا کہ میں کسی دوسرے مذہب میں ہوں تو اس کا مطلب وہ مرتد ہو گیا اگر پیدا ہوا کہ وہاں پر پھر عدالت نے یہ فیصلہ دیا چونکہ اس کے باپ کی سزا میں سو کھوڑے لگائے جائیں اور اس کے بعد پھر سزائے موت اس لئے کہ یہ مرتد ہو گئی اس پر پوری دنیا میں ہنگامہ ہوا پوری دنیا کے ملکوں نے پریشر ڈالا خاص طور سے ویسٹرن کنٹریز کے اندر بہت زیادہ انہوں نے دباؤ بھی ڈالا اپیلے بھی کی اور بہت زیادہ دباؤ جب پڑھنے کے بعد پھر یہ ہوا کہ وہ سزائے موت اس کی جو ہے وہ کنڈون کر دی گئی یا منسوخ کر دی گئی پھر اور کیا تھی وہ تفصیلات دی معلوم لیکن اب قانون میں یہ بھی شامل ہے کہ یہ نہیں ہے کسی کے دھرم کسی کے کسی دھرم میں ہونے کے لیے کہ وہ خود یہ کہے کہے کہ میں مسلمان ہوں بلکہ اگر باپ مسلمان ہے تو پھر اس کو مسلمان مانا جائے گا اور اس پر یہ قانون لاغو ہوگا کہ وہ کسی اور دھرم میں نہیں جا سکتا اگر کسی مسلمان کے گھر کوئی پیدا ہوا ہے اسلام کسی کے گھر پیدا ہونے سے نہیں ہوتا بلکہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو اپنے لیے صاف طور پر یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں معلوم نہیں انہیں کتنی بڑی اتعداد ایسی ہو دنیا کے اندر شاید بہت بڑی اتعداد ہو کے جو اللہ کے نظر میں ایمان والے نہیں گنے جائیں وہ اپنی زبان سے کہتے ہوں کہ ہم ایمان والے ہیں یہ پیدا ہشی نہیں ہوتا نہ اسلام نہ ایمان اور سات ملکوں کے اندر قوانین ہیں انیس ممالک میں قانون ہے کہ اور وہ قانون دھرم پریورتن کا نہیں ہے جیسا یہاں انڈیا کے اندر یا ہندوستان کے اندر ابھی دھرم پریورتن کی قانون کی بات ہو رہی تھی وہ قانون ہے اور بھی بہت سے ملکوں کے اندر ہیں قانون ایسے کہ جہاں انہوں نے بنا ایسے کہ مسلمان ہیں بہت زیادہ تو انہوں نے قانون ایسا بنا دیا کہ کسی بھی مذہب کی مثلا تبلیغ جو ہے وہ ایسے قوانین بہت سے ملکوں کے اندر ہیں کہ جہاں بہت سے ملکوں میں ایسے قانون ہیں کہ جہاں اکثریت عیسائیوں کی ہے مثلا یا اکثریت مسلمانوں کی ہے ہیں ایسے مسلم اکثریتی ملکوں میں بھی اور عیسائی اکثریتی توہین نہیں کرے گا ورنہ بڑی سخت سزا ہے بعض مسلمان ملکوں میں تو موت تک کی سزا ہے مسلم اکثریتی موالک میں عیسائی اکثریتی موالک میں کہیں موت کی سزا نہیں ہے لیکن اس کے اوپر سزائیں ہیں قید کی سزائیں ہیں کہ کوئی کسی بذب کی توہین نہیں کرے گا لیکن انہیں معلوم ہے کہ یہ قانون منانے کا مطلب ہے اصل میں یہ ہے کہ جب وہاں پر رہتے ہی ستانویں فیصدی عیسائی ہیں تو اصل مقصد یہی ہے کہ عیسائیت کی کوئی توہین نہیں کرے گا اور جہاں پہلے سے دوے فیصدی سے زیادہ مسلمان ہیں وہاں قانون رانے کا اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی اسلام کی کوئی توہین نہیں کرے گا لیکن دنیا کو بتانے کے لیے اور دکھانے کے لیے کم از کم اس کے اندر قانون میں الفاظ یہ ہیں کہ کوئی کسی مذہب کی بھی اگر توہین کرے گا تو اس کو سزا دی جائے گی کم سے کم الفاظ کے ادبار سے تو قانون برابری کا ہے ہاتھ میں جو دو پرسنٹ اور تین پرسنٹ ہیں ان کی توہین کرنے والے کو چاہے نہ پکڑا جاتا ہوں لیکن کم از کم قانون کے الفاظ کے ادبار سے تو برابری کا ہے یہاں جو ہندوستان میں قانون بنانے کی بات ہو رہی ہے اس کے پیچھے نیت تو یہی ہے کہ یہ ہندو آبادی یہاں کی کنورٹ ہو کے اسلام میں نہ چلی جائے اور عیسائی نہ ہو جائے لیکن قانون کے الفاظ میں تو برابری ہے نا یہاں برابری بھی نہیں ہے یہاں یہ ہے کہ اگر یہ قانون عام نہیں ہے کہ کوئی کسی وضب سے اگر کسی دوسرے میں جائے گا تو اس کی گردن اڑا دی جائے گی انبارہ ممالک میں یا قید کر دیا جائے گا یا ہیوی جرمانہ ہے یہ کہ اگر اسلام چھوڑ کر جاتا ہے تو گردن اڑا دی جائے گی اسلام میں آتا ہے تو ویلکم ابھی اپنے صرف غیر جانب دار ہونے کے بعد ابھی بات کیجئے اس سے جانے دیجئے کہ آپ دینی مسئلہ کیا سمجھتے ہیں کہ دب یہ تو اسلام کہتا ہے دین کہتا ہے کہ اگر دن اڑا دی جائے اس لیے جہاں مسلم میجورٹی گورنمنٹس ہیں انہوں نے بنایا یہ قانون یہ سے جانے دیجئے ایک نیچرل جسٹس یا انصاف کے بارے میں غور کیجئے کہ جہاں مسلم میجورٹی ہے وہاں اگر وہ یہ قانون بناتے ہیں انہوں نے یہ رائٹ ہے تو جہاں پر ہندو میجورٹی ہے وہاں وہ یہ قانون بنائے تو پھر وہ حق بجانب ہوں گے یا نہیں ہوں گے جسٹیفائیڈ ہوں گے یا نہیں ہوں گے کہ کوئی ہندو سے مسلمان ہو جائے تو گردن اڑا دی جائے یہ کیا ہمیں حق ہے کہ ہم تو خالی اس کی اوپر کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ کسی طرح کا لاؤ مت بنائیے یہ ہم تو گردن اڑانے کا اگر لاؤ بنائے تو وہ بھی کہنا چاہیے ان کے لئے جائز ہونا چاہیے کہ جب وہاں پر ہے اچھا ہم کہہ سکتے ہیں وہاں پر ہے تو برا ہے وہ لوگ تو جو کچھ بھی کر رہے ہیں سب غلط کر رہے ہیں بڑی اڑھنگی ہے وہاں پر فلاں بادشاہتیں ہیں وہ فلاں یہ ہے ہمارے ڈیمارکرٹیک ملک میں نہیں ہونا چاہیے اس کا مطلب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو بےہدہ قانون بنائے ہوئے وہاں پر تو نظام حکومت ہی غلط ہے اس وجہ سے ایسے قانون ہیں یہاں مت بناو لیکن بات یہ ہے کہ مسلمانی سمجھ رہے کہ نہیں قانون تو ایسے ہی ہونا چاہیے وہاں تو یہ قانون ہونا ہی چاہیے یہاں پر رہنے والے مسلمان اگر یہ سمجھ جاؤں کہ وہاں پر یہ قانون جہاں پر مسلمان زیادہ ہیں وہاں پر یہ قانون بننا چاہیے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے پھر انصاف سے سوچئے کہ عیسائی اکثریتی ممالک میں یہ قانون کیوں نہیں بنے کہ ویسٹ میں یا یورپ میں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں اور انہیں قبول کرنی جاتا ہے ان کے اوپر کوئی زیادتی نہیں ہوتی تو وہاں پر یہ قانون کیوں نہیں بنے کہ ان کی گردن اڑا دی جائے اور اگر وہاں یہ قانون بنانا چاہیں گردن اڑانا تو دور بعد خالی جرمانہ کر دیا جائے یا قید کر دیا جائے تو وہاں ساری دنیا کے مسلمان میں منگامہ مجھ جائے کہ کیا زیادتی ہے تو ذاتی معاملہ ہے بھئی جو چاہے جن خیالات کو جس سیٹ کو اختیار کرے اس کے اندر حکومت کیوں پریشر ڈال رہی ہے تو پھر مسلم حکومت کو مسلم اکثریتی مالک میں بھی حکومت کوئی حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کوئی قانون جس سلیم بنائے کہ کوئی مسلمان اگر عیسائی ہو جاتا ہے یا کوئی مسلمان اگر کسی اور مذہب کے اندر کسی مذہب کو اختیار کر لیتا ہے تو پھر یہ کیا حق ہے ان کو مسلمانوں کو یہ سمجھنے کا کہ نہیں یہاں اگر یہ انجسٹیفائیڈ جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں قانون بنے وہی قانون دوسروں کے لیے بھی ہو جو ہم توقع رکھتے ہیں دنیا کے اندر ان ملکوں میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت کم ہے ان سے جو توقع رکھتے ہیں کہ وہ انصاف کے قانون بنائے ہمارے لیے تو پھر انصاف تو یہی ہے کہ وہاں پر بھی قانون یہی ہونا ہی انصاف کی بات کہ لوگوں کو اس کی آزادی ہونے چاہیے کہ وہ جو کچھ بھی دل چاہے اختیار کریں اور اس پر کسی طرح کی زور دبردستی حکومت کی نہیں ہونی چاہیے انصاف تو پھر یہی ہوگا یہ سارے ڈاغماز اور سارے اپنے پہلے کے تصورات کو ہٹا کر صرف پہلے اسلام یا دین کی بات جو کچھ آپ سمجھتے ہیں اسے ہٹا کر پہلے آپ ایمانداری سے غور کیجئے کہ انصاف کیا ہے اگر قانون کسی ایک جگہ بنانا جائز ہے تو پھر دوسرے ملکوں میں بھی ویسا قانون بننا جائز ہوگا اور اگر ہم سمجھتے ہیں دوسرے ملکوں کے اندر جہاں مسلمان مینورٹی میں ہیں کہ یہ نائن صافی ہے تو پھر یہ وہاں پر بھی نائن صافی ہے اور اسلام کبھی کوئی نائن صافی قانون نہیں بناتا بنائی نہیں سکتا اسلام دین فطرت ہے فطرت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنا سکتا نیچرل جو چیز ہو جو بالکل فطری ہو اس کے خلاف اسلام نے کوئی قانون کبھی نہیں بنایا اور جو انجسٹس ہو پرنسپل آف نائچرل جسٹس کے خلاف ہو بہت قانون کا ماہر ہونے کی ضرورت نہیں اس بات کے لیے یہ جاننے کے لیے کہ کون کون سی چیز جسے عوام کا ہر انسان عوام میں سے دنیا کا ہر انسان جسے سمجھتے کے کونسن سے کہ یہ تو ظلم ہے اسے کہتے ہیں پرنسپل آف نائچرل جسٹس جہاں پر کوئی یہ سمجھ جائے کہ یہ صحیح ہے یہ انصاف ہے یہ نائنصافی بغیر قانون پڑے جو انسان کے دنیا کے ہر انسان کا ذہن جو کچھ فیصلہ کرے جس معاملے میں کومن سینس سے چاہے وہ پڑا لکھا بھی نہیں ہو کومن سینس سے کسی خاص معاملے میں دنیا کا ہر انسان نیکی فیصلہ دے گئے یہ انصاف ہے یہ نائنصافی ہے کسی کو جرم بتائے بغیر پکڑ کر لے گئے اور سزا دے دی یہ تو سب نائنصافی ہے اس کے لئے پڑا لکھا ہونے کے ضرورت نہیں یہ کہنے کے لئے یہ سوچنے کے لئے اسے کہتے ہیں پرنسپل آف نائچرل جسٹس فطری انصاف کے حصول وہ لاو جو بنتے ہو تو بڑی باریکی کے ہوتے ہیں اس کے لئے لاو جاننے کے ضرورت نہیں ہیں بہت سے قانون ایسے ہیں جن کے صحیح غلط ہونے کے لئے لاو پڑھنے کی کسی کو ضرورت نہیں پڑا لکھا ہونے کے بھی ضرورت نہیں یہ بھی انہی میں سے پرنسپل آف نائچرل جسٹس میں سے کہ یہ تو انسان کا ذات ہی اکھونا چاہیے بھئی اسلام کسی نائچرل جسٹس کے خلاف کوئی قانون نہیں بنا سکتا اسلام فطرت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنا سکتا اسلام انصاف اور اماندارے کے خلاف کوئی قانون نہیں بنا سکتا دیکھئے میں چند آیات رکھ رہا ہوں صرف سامنے آکھے بہت ہیں سورہ آل عبران کی آیت نمبر بہتر وَقَالَتْ قَائِفَةٌ مِّنْ عَلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِاللَّذِي أُنزِرَ عَلَّذِينَ آمَنُوا وَجْحَ النَّحَارِ وَقْفُرُوا تَاخِرَهُ لَا لَهُمْ يَلْجِعُونَ اور یہ اہلِ کتاب میں سے کچھ ایک گروہ ایسا ہے جو یہ سازش کر کے آتے ہیں کہ یہ ایمان لیا جن لوگوں پر ان کے اوپر ایمان لانے والوں کی طرف جو کچھ بھیجا گیا ہے نادل کیا گیا ہے اسے مان لو دن کے کسی حصے میں صبح میں لیکن پھر شام کو مرتد ہو جانا اس سے بیچینی پھیلے گی نہیں یہ لوگ بھی اس سے بیچینی پھیلے گی اور پلٹیں گے اس طرح کی چیزیں کرو کہ صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو مرتد ہو جاؤ یہ سازشے کر کے آکے ایمان لاتنے ہیں قرآن نے کہا یہ اس کا مطلب ایسے واقعات ہوتے تھے کہ جب وہ یہ مشورہ کرتے ہیں اور انہوں کسی نے دنیا میں کیا نہیں فرض کیجئے صرف مشورہ کرتے تھے کہ ایمان لائے اور صبح کو اور شام کو کافر ہو جائیں گے یہ صرف مشورہ کرتے تھے اور کیا کبھی نہیں تو پھر اسے بتانے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی کہ یہ خفیہ ایسی باتیں کرتے ہیں خالی اس آیت کا مطلب یہ کہ کچھ لوگ ایسا کرتے تھے کہ انہوں نے مشورہ کیا ایمان لائے اور پھر اس کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد تو صبح شام کا مطلب ضروری نہیں کہ ایک ہی دن میں صبح شام کا یہ مطلب نہیں محاورے کی بولی ایمان میں داخل ہوئے اور اس کے بعد کچھ ہی وقت کے بعد جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد واپس کافر ہو گئے اس سے نکل گئے تاکہ ایمان لانے والوں میں بے چینی پھیلے ان کا بھی عقیدہ جو ہے اس کے اندر کچھ ذرا سا دھیلہ پناہ عائشے کی ہو جائے بتزلزل ہو جائے ہو یا نہ ہو لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ ایسا کرنے سے ہوگا ایسا کچھ لوگ کرتے ہیں انہیں کیا قتل کیا گیا قرآن میں تو نہیں کہا کہ انہیں ان کی گردن مار دینا پھر ایسے لوگ جو ہوں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ انہیں مار دینا پھر اور نہ مارا گیا لوگ تھے ایسے آگے چلیں سورہ نیسا کی آیت نمبر ایک سو سینٹس بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر اس کے بعد کافر ہو گئے اب تین دن کی وارننگ دے دی گئے ہوگی کہ پھر گردن مار دی جائے گی ورنہ ایمان میں آ جاؤ تو وہ پھر ایمان لے آئے پھر کافر ہو گئے گردن نہیں ماری گئی قرآن نے بھی نہیں کہا گردن مار دی جائے سمد دادو کفرن اس کے بعد اگر کفر میں ہی پڑھتے چلے جائے اسی میں موت ہو جائے لَمْ يَكُنِ اللَّهُمْ لِيَقْفِغَ لَهُمْ ان کے لئے ان کی مغفرت نہیں ہو اللہ ایسے لوگ کی مغفرت نہیں کرے گا کہ اس کے بعد پھر کفر میں اور بڑھتے چلے گئے توبہ کر لیتے پھر لیاتے ایمان ہے گنجائش اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا بلا لیا دیا ہم سبیلہ صحیح راستے کی طرف رہنمائی بھی نہیں کرے گا ان کی یعنی ان کے چونکہ انہوں نے اپنے ارادے سے یہ کفر اختیار کیا ایمان لائے تو سمجھ کر ایمان قبول کیا تھا نا بے سمجھے بوجھے تو ایمان قابل قبول ہی نہیں ہے پھر کافر ہو گئے پھر ایمان لائے اب تو بہت یقینی طور پر خوب سوچ چمچ کر ایمان لائے پورا سمجھ کر پھر کافر ہو گئے یہ نہیں کہا جا رہا گردن کہ ان کی صحیح راہ ایسے لوگ جو اپنے اختیار کے ساتھ میں یہ کر رہے ہیں وہ صحیح راستے کی طرف اللہ کا قانون ان کو لے جائی نہیں سکتا بھٹکتے چلے جائیں گے اور اللہ کا قانون ان کی صحیح راستے کی طرف رہنوائی نہیں کرے گا یہاں دنیا کے بارے میں تو یہ کہا قرآن میں کہ بھٹکتر ہی رہیں گے پھر راہ کے اوپر واپس نہیں آئیں گے یہ نیکہ گردن مار دی جائے یہ سب بدنی صورتیں ہیں مدینے میں نازل ہونے والی یہ آیات اس سے پہلے کی بھی اور یہ بھی یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ صاحب یہ تو مکہ میں نازل ہوئی تھی بات کو پنسوخ ہو گئی ہوں گی اللہ ایسے قوم کو ایسے لوگوں کو کیسے صحیح راستہ دکھائے جانبوش کر کیا انہوں نے کہ وہ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے وہ رسول کو حق کہے چکے تھے رسول کو حق کہے چکے تھے اس کی شہادت دے چکے تھے اور ان کے پاس کلی بھی نشانی آ چکی تھی ایسے لوگوں کو ایسے ظالموں کو اللہ صحیح راستہ اللہ کا قانون نہیں دکھاتا واللہ اللہ یاہد القوم الظالمین اور اس کے بعد پھر آگے چل کے ان کے لئے فرمایا اللہ اللہ تابو من بعد ذالکہ واصلہو ہاں لیکن اس کے بعد کوئی توبہ کر لے تائب ہو جائے توبہ کر لے خالی توبہ نہیں اصلاح بھی کر لے پھر اللہ ایمان فرمانے والا ہے تمہارے کیا ہے لیکن ایسے لوگ جو ایمان کافر ہوئے ایمان لانے کے بعد وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے آگے ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی وہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں یہ نہیں کہا کہ ان دنیا میں کردن ماری جائے گی وہ اللہ کے نزدیک بھٹکے ہوئے لوگ ہیں وہ ہدایت کے راستے پر نہیں رہیں گے جو کفر میں بڑھتے چلے گئے اس کے بعد ایمان لانے کے بعد کافر ہونے کے بعد اور اگر اسی حالت میں موت آگئی اِنَا لَبِينَا کَفَرُوا مَاتُوا بَهُمْ کَفَار اس حالت میں ہوں پھر کسی طرح کیا کوئی کمپنزیشن کوئی فیدیا کوئی سال سواب کی چیزیں کچھ بھی ان کے لئے قبول نہیں ہوں گی یہ قرآن ایک جگہ نہیں بہت سی جگہ پر سافت سافت اس طرح کی بات کرتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے وہ صحیح راستے کے اوپر نہیں رہیں گے اور بھٹکتے اور چلے جائیں گے اس لئے کہ خوب سمجھ کر کیا ہے انہوں نے ان کو ہدایت کا راستہ نہیں ملے گا کہیں یہ نہیں کہا کہ وہ تو ان کے لئے تو قانون یہ ہے ان کو یہاں دنیا کے اندر بھی قتل کر دیا جائے گا اور یہ جو پھر میں نے آپ کے سامنے سورہ نیسا کی آیت نمبر 137 رکھی تھی ایک سو سینٹیس اس میں تو تین تین مرتبہ کا دکھ رہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے سمہ آمنو سمہ کفرو پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے یہ تین دن کی مولت کے بعد جو قانون بارہ بارہ ملکوں نے یا انیس ملکوں نے بنا رکھے ہیں بارہ ملکوں نے گردن مالنے کے اور باقی سات ملکوں نے اس کے قید یا جرمانے کے تین دن ان کو مولت دی جائے گی اور تین دن انہیں سمجھایا جائے گا کہ واپس آجاؤ نہیں تو گردن مار دی جائے گی تو پھر قرآن تو پھر یہ جو کہا رہا ہے کہ اس سے پہلے گردن مار دی جاتی انہ الذین آمنو سمہ کفرو جو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے سمہ آمنو پھر ایمان لائے سمہ کفرو پھر کافر ہو گئے تو اب تو مولت کا سوال ہی نہیں ہے سمہ ازدادو کفرہ پھر کفر میں بڑھتے بھی چلے گئے جس کی گنجائش کہاں ہوگی جب تین دن بعد گردن ماری جاتی ہے تو کفروں میں بڑھتے ہیں اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا اور نہ اللہ کا قانون ان کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی ان کی کرے گا کوئی سزا کسی طرح کی یہاں دنیا میں ان لوگوں کے نہیں یہ جسٹس ہے یہ اسلام یہ کہتا ہے یہی فطری انصاف ہے لا اقراح فی الدین دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں یہ تو ہر ایک کے لئے ساتھ ساتھ لفظوں میں کہہ دیا قرآن نے قُلِلْ حَقُمِ رَبِّكُمْ تم ان سے کہے تو حق آگیا تمہارے رب کے پاس فَمَنْ شَعْفَلْ يُؤْمِنْ اب جو چاہے ایمان لائے فَمَنْ شَعْفَلْ يَكْفُرْ اور جو چاہے کافر رہے کافر سے ایمان لانے والے سے کافر تو اس کی مردی وقفرت نہیں ہوگی لیکن یہ اختیار تو اسلام کے اس اختیار کو چھین لینا ہے اسلام کی جو بیسک فلوسفی ہے بنیادی فلسفہ اس کے خلاف ہے دیکھیں سورہ یونس کی آیت نمبر 99 بنیادی اسلام کے اصول و فلسفہ کے خلاف ہے کہ اللہ نے یہاں دنیا میں بھیج کر آزادی دی اختیار کی آزادی تمہارا جو دل چاہے کرنا اس پر ہاں جو دل چاہے میں یہ شامل نہیں کہ دوسروں کو نقصان پہنچاؤ ذاتی زندگی میں تمہارا جو دل چاہے کرنا جس عقیدے کو چاہے اختیار کرنا یہ ذاتی آزادی دی صحیح غلط کے فیصلوں میں یہاں پینل لازون چیزوں پر بنیں گے جو سماج جو سوسائٹی کو نقصان پہنچا رہی ہیں دوسروں کے حقوق تلف کر رہی ہیں کہ آپ اپنے خوشی کے لئے دوسروں کے حق نہیں ماریں گے اس پر قانون آ جائے گا یہاں دنیا کا چوری نہیں کریں گے بدکاری نقصی کو زبردہ داکہ نہیں ڈالیں گے یہاں قانون آ جائے گا دوسروں کی حق تلف ہی نہیں کریں گے اپنی ذاتی زندگی میں جو دل چاہے ماننا کہا جس کا دل چاہے ایمان لے اللہ اگر چاہتا بتاؤ کہ یہ کہ اللہ کے اختیار میں نہیں ہے کہ سارے لوگ ایمان والے پیدا کر دیتا یہ کہ اللہ کے اختیار میں نہیں تھا اگر اللہ اگر چاہتا تو دنیا کے سارے لوگ جمعہ ایک بھی احسانی ہوتا جو قرب ہوتا سب ہی بانوالے ہوتے لیکن یہ اللہ کی مشیط نہیں تھی یہ انسان کو تو پیدا ہی دلی کہتا باقی تمام مخلوق تو ہے مومن ان کو اختیار دیا ہی نہیں ایک مخلوق اللہ کو پیدا کرنی تھی ایسی کی جنہیں اختیار دینے کے بعد آزمائے جس کا دل چاہے ایمان کے اندر آئے پیدا کر دیا دل چاہے شکر گزار والے دل چاہے ناشکرہ بن جائے کافر ہو جائے اللہ کیاں ہساب ہوگا اس کا دنیا کے اندر نہیں سزا ہے یہ دنیا میں تو رکھا ہے دیکھا کے اب آنتا تکریون ناس دہتا یکونو مومنین نبی تمہارے تم سے زبردستی کروائیں گے ہم یہ تو ہم خود کر لیتے زبردستی آپ سے کروائیں گے کہ نہیں یہاں سے نکل کر کوئی نہیں جائے گا یہ ون بے ٹریفک ہوگا یہ تو اللہ سب کو ایمان والا ہی پیدا کر دیتا سارا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا لیکن ایسی لانا تھا یہ اللہ کی مشیط کی یہ نہیں تھی انسان کو پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اختیار دے کر وہ مخلوق آئے جسے اختیار دینے کے پاس آسمائے جائے تو اختیار دیا گیا سب کو ایمان والا اللہ نے اپنی طرف سے زبردستی کسی کو نہیں بنایا اختیار دے دیا گیا ہر ایک کو خود اختیار دے دیا گیا اور آپ گردن مار دیں گے تو اللہ نے کہا یہ تو ہم کر دیتے یہ آپ سے کیوں کروائے دے جناب گردن مروانے کا کام یہ تو ہم خود کر لیتے کہ وہ ایمان والا ہی سرے سے پیدا ہوتے وہ کافر ہوتے ہی نہیں یہ اسلام کے بنیادی فلسفے کے خلاف ہے اس سے پہلے میں نے شروع بات یہاں سے کی تھی نا نیچرل جسٹس کے خلاف ہے فطری انصاف کے آپ کے سامنے میں قرآن شریف کی ایک بھی آیت نہیں رکھوئی تب بھی آپ پہ سہرے کو کہنا چاہیے اسلام ایسا قانون نہیں بناتا اس لئے کہ نیچرل جسٹس کے خلاف ہے فطری انصاف کے خلاف ہے اب اگر کچھ ہمیں بعض کتابوں کے اندر بعض آدیس کے کتابوں میں ایسی روایتیں اگر ہمیں مل رہی ہیں کہ نہیں ایسا بھی کوئی قانون ہے گردن مار دینی چاہیے یا وہ غلط ہے یا کسی اور حالات میں ہوگا فتنہ اور فساد کی وجہ سے بعض لوگوں کے لئے اعلان کیا گیا ہوگا وہ اس پسمندر کو صحیح سمجھا نہیں گیا ہوگا جو کچھ بھی وجہ ہو اس کے اندر وہاں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور یا وہ پھر وہ چیزیں قرآن کے خلاف ہیں تو پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی نہیں جو چیز واضح کسی ایک جگہ کی بات تھوڑی آپ نے غلط مطلب سمجھ لیا ہوگا میں تو بہت سے آیتیں رکھ دوں قرآن شریف کی اسلام کی بیسک فلسفی کے خلاف ہے اور پھر دوبارہ پھر میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہاں ہندوستان میں بھی تو پھر یہ قانون بنانا جائد ہو جائے گا کہ جو ہندو یہاں سے جائے اسلام قبول کر لے اس کی گردن اڑا دی جائے گی نہیں جا سکتا جب ہم کہے ہمیں تو تمام دنیا کو اسلام پیش کرنا ہے تمام دنیا ان کو پورے ہندوستان کو اسلام میں آنا ہے ہمیں پہلے سے معلوم ہے یہ ان کے لئے فیصلہ ہو چکا یہ تو جلدی ہونا ہے آگے جانے کے بعد پوری دنیا کو اسلام میں آنا ہے آئیں گے کہاں سے جب وہ لوگ اپنے اپنے قانونیاں بنا دیں گے کہ گردن اڑا دی جائے گی وہ کہاں سے آئیں گے دعوت کے ذریعے آئیں گے پھر دعوت ہی روک دی جائے گی ہمیں اختیار حقق ہونا چاہیے کہ ہم انہیں سمجھا سکیں کہ تمہارے آخرت یہ ہے تمہارا بھلائش میں ان کو بھی اختیار ہونے چاہیے کہ وہ سمجھائیں کہ نہیں یہ غلط ہے پھر حق جی دے گا اگر ایمانداری کے ساتھ میں بیٹھ کر بات کریں گے تو اپنا نفع نقصان تو لوگ خود سوچ سمجھیں گے اور سوچیں گے کہ کہاں سچ ہے کہاں حق ہے کہاں تضادات ہیں کنٹرڈکشن دے وہ کیا باتیں لے تو خود سمجھیں گے لوگ اس کی ان کو آزادی ہونے چاہیے سوچنے اور سمجھنے کی تو اگر یہ میں آیات آپ کو نہیں دکھاتا تب بھی کومن سنس سے جو عقل سلیم ہے فطرت سلیم جو لوگ کہیں کسی پہلے کے خیالات سے بند نہیں کہیں ان کے ذہنوں میں یہ بات آنی چاہیے یہ نائنصافی کی بات ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اسلام نہیں کہہ سکتا بہت سی جگہوں میں صاف لفظوں میں جو کچھ قرآن نے کہہ دیا فطرت سلیم اس کے حلاف کوئی بات نہیں کہہ سکتے اور ایک جگہ تو عملاً آ چکی میرے آپ کے سامنے رکھی آئے تب ہی کہ قرآن یہ بتا رہا ہے اللہ نے یہ بتایا کہ یہ لوگ سازش کر کے آتے ہیں یہ یہ جو صبح ایمان لاکر اور پھر کافر ہو جاتے ہیں تاکہ بیچہنی پھیلائیں تو بیچہنی مت پھیلنے دینا یہ خود غلط رہا پہ جائیں گے اللہ کا قانون صحیح راستے ان کو صحیح راستے کی طرف جانے ہی نہیں دے گا اس طرح کے رویہ کرنے والوں کو اس وقت کہا جاتا کہ ان کی تو گردن اڑا دیا کرنا تو یہ تو عملاً ایسا ہوتا تھا اس آئے سے معلوم ہوا کہ پریکٹیکلی ایسا ہوتا تھا قرآن نے بتایا لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ ان کو مارا جائے گا یہ تو فیرونیت ہے کہ ہم جس دھرم کی بات کریں سب کو اسے ماننا ہے اس سے کوئی نکلنا چاہے تو پہلے ہم سے پرمیشن لے انہوں نے یہ کہا ابھی ہم پھر اس آئیت پر واپس آتے ہیں کہ فیرون نے کہا تم اس سے پہلے ہی مان لے آئے کہ تمہیں اس کا ازن دیا گیا تھا ان آزانا لکم ازن کے معنی ذہن میں رکھئے گا جب وہ بندوں کے لئے ہوتا ہے دنیا والوں کے لئے ازن تو اس کا مطلب ہوتا ہے پرمیشن یا اجازت ہم کچھ پوچھیں دوسرا اجازت دے اسے ازن کہتے ہیں جب یہ اللہ کے لئے جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جہاں کہیں بھی کسی جگہ پہ جہاں کہیں بھی استعمال ہوا قرآن میں بغیر استثناء کے جب یہ لفظ اللہ کے لئے استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے حکم اس میں پرمیشن نہیں ہوتی کہ بندہ کچھ پوچھے گا اور پھر اللہ کے طرف سے اجازت ملے گی نہیں اللہ کا ازن آ گیا کہ مطلب یہ اللہ کے طرف سے تمہارے لئے حکم آ گیا اس میں پوچھنے کی کوئی بات نہیں تو فیرون نے یہ کہا کہ میرے ازن سے پہلے یہاں تو وہ خدا بنے ہوئے تھے رب بنے ہوئے تھے تو اصل تو یہاں پر شاید بفوم یہی ہوگا کہ بج سے پوچھنے والی بات بھی نہیں ہوگی یہ ہوگی کہ جب تک میں نہیں کہوں تو تم ایمان لائے کیسے یہ اتکنڈا بھی جگہ جگہ باطل خوب استعمال کرتا ہے پھر جھوٹے الزام لگائے جاتے ہیں جیسے دنیا جانتی ہے کیونکہ بالکل جھوٹ کب جیسے جس کے لئے تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے انکوائری کی اور پولیس آ کر وہ سارے الزام رکھتی ہے لوگوں کے اوپر جنہیں جب قانون کی گرفت میں نہیں آتے تو پھر اردنگی چلتی ہے اور ایسے بےہودہ بےہودہ الزامات ہوتے ہیں اتنے ایفسرڈ ہوتے ہیں الزام کہ جس کے لئے کسی کو بھی انویسٹیکیشن کی ضرورت نہیں ہر ایک دیکھتے گئے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے لیکن وہ لگائے جاتے ہیں الزام اس لئے کہ حق جو ہے وہ تو ساتھ ستری چیز ہے جب اس سے باطل ہارتا ہے تو جھنجلاتا ہے جھنجلانے کے بعد پھر ان ہتھ کھنڈوں کے اوپر آتا ہے تو اب چارج یہ لگایا کہ یہ جو ہیں یہ چارج تو لگی نہیں سکتا تھا ساری جنتہ جانتی تھے خود بھی جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یہی پر انہی کیاں پہلے تھے بڑے تھے اور پھر ملک سے نکل کر چلے گئے تھے اب آئے ہیں اب جب واپس آئے ہیں اور تم نے یہ کہہ دیا کہ وہ جادو ہے جب انہوں نے موجدے دکھائے تو تم نے جادو گروں کو سب کو جگہ جگہ سے ڈھونڈوایا وہ پکڑوایا اب ان سے کہہ دیا کہ تم ملے ہوئے ہو تمہارا استاد ہے گروہ اسی سے سیکھا ہے تم نے اس لئے تم نے یہاں پر یہ پہلے سے سازش رچی تھی کہ یہاں پر آنے کے بعد تم سرنڈر کر دو گے تاکہ یہ سب اس کی سازش تھی اور تمہارا استاد ہے یہ اس طرح کے الزام پبلک میں سے نہ کسی نے پبلک میں مانے ہوں گے نہ ان کے منتریوں نے لیکن دنیا جانتی ہے کہ ایسے الزام جن کے پاس پاور ہوتی ہے اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا اور کوئی کچھ نہیں کر پاتا یہ تو دیموکریٹک ملکوں تک میں ہوتا ہے جہمہوری ملکوں میں ہمارے ملک میں ہوتا ہے کہ ایسے ایفسرڈ اور ایسے ایسے بیتو کے الزام لگائی جاتے ہیں جسے ہر ایک کہہ دے کہ یہ کیا ہے اور پھر لگتے ہیں اور ان کے پر پکڑا بھی جاتا ہے اور صدایم بھی دی جاتی ہیں جیلیں بھی ہوتی ہیں حوالات میں بھی رکھا جاتا ہے پٹائی بھی ہوتی ہے بلکل جھوٹے الزام لگا کر تو فیرون نے کہا کہ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ تمہارے پہلے سے پلاننگ تھی پرائر پلاننگ اور یہ ہے تمہارا استاد کہ تم یہاں پر سب کے سامنے مجھے ضلیل کروگے اور سرنڈر کروگے جہاں دوگروں سے یہ کہا اور سزا تمہیں اس کی پھر اب یہ ملے گی کہ اپوزٹ سائٹ کے ہاتھ اور پاؤں کٹ دی جائیں تمہارے اور اس کے بعد تمہیں حجور کے پیڑوں کے اوپر لٹکا دیا جائے صلیب وہاں پر دے دی جائے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ سزا کس کی باقی رہنے والی اور کس کی زیادہ سخت ہے یہاں یہاں بھی اور آگے بھی اور کسی اور صورت میں جہاں پر یہ تفصیلات ہیں کہیں یہ جذکرہ نہیں کہ پھر انہیں یہ سزا دی گئی سچ مچ سلیب دی گئی ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا دی گئے دونوں طرفتے جادوگروں کے یہ اس وقت اس نے کہا کہ اب تمہیں یہ سزا دی جائے گی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے قتل کے منصوبے ہوتے رہے تھے یہ تو تذکرہ ہے لیکن قتل نہیں کیا یا نہیں کر سکے ویسے حالات اللہ نے رکھے کہ ہاتھ نہیں ڈال سکا وہ فرون جیسی طاقت بھی کہیں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ان کو سزا دی گئی یہ فرون نے کہا کہ اب تمہارے ساتھ ایسا ہوگا لیکن نبی پر جو لوگ ایمان لائے تھے اگر نبی کو اللہ نے بچایا تو ان کو بھی بچایا ہوگا یہ غور فکر کے نتیجے میں جو کچھ میرے سمجھ میں بات کو آئی تھی اصل میں میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے میں بات میں بہت پہلے برسوں پہلے تشریحات میں یہ باتیں کہہ چکا ہوں کہ فرون نے ان کو تو مروا دیا جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہاتھ نہیں ڈال سکا لیکن بات یہ ہے کہ کہیں یہ نہیں آیا کہ فرون ان کو مروانے پہ قادر ہوا یا کہا اس نے کہا تو حضرت موسیٰ کے لئے بھی تھا لیکن جو مسلحتیں آنے آئیں پولٹیکل اور حضرت موسیٰ کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال سکا تو ان پر بھی ہاتھ نہیں ڈال سکا ہوگا یہ کہیں نہیں کہ اس نے یہ صدا دے دی ہوں اس نے یہ کہا پھر انہوں نے یہ جواب دیا قالو لن نؤصرک علا ما جانا من البینات واللذی فطرانا کہ ہمیں جس نے پیدا کیا اور جو ہمارے پاس کھلی کھلی نشانیاں آگئیں بلکل واضح ان کے مقابلے میں اب ہم تمہیں پراتھمکتہ نہیں دے سکتے اب تمہاری بات کو اوپر نہیں رکھ سکتے اب یہ اتنی کھلی بھی چیزیں آگئی عوام کی نظریں تو یہ سمجھ رکھتی تھیں یہ سوچ رکھتے تھے عوام کی یہ زیادہ بڑا جادوگر ہے حضرت موسیٰ کے سلسلے میں ان کے یہ جادوگر یہ سارے ہار گئے اور یہ جیت گئے لیکن جو اس فن کو جانتے تھے پہلے سے شیکی تھے اور سمجھ رہے تھے بات کو کہ یہ حق بنے حضرت موسیٰ نے اسی وقت کہہ بھی دیا تھا کہ یہ تو جادو ہے جو تم لائے ہو میں جو کچھ پیش کر رہا ہوں وہ جادو نہیں ہے یہ جادو تو ابھی ختم ہو جائے گا جو جادوگر تھے جو فن کو جانتے تھے جو فن کے ایکسپرٹ تھے وہ خوب جانتے تھے اس بات کو کہہ ساتھ موسیٰ نے جو کچھ پیش کیا وہ جادو نہیں ورنہ وہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یہ زیادہ بڑا جادوگر ہے ہم ہار گئے جیسے ایک پہلوان دوسرے پہلوان سے کشتی میں ہار گیا ہے کوئی یہ دو پہلوانوں کی کشتی نہیں تھی ان کی نظروں نے فوراں دیکھ لیا کہ یہ جادو ہے ہی نہیں عوام چاہے یہ سمجھ سکتے ہو کہ یہ بڑا جادوگر جیت گیا اس لئے فوراں انہوں نے سینڈر کر دیا کہ یہ جادو نہیں تھا یہ تو پہلے ہی سمجھ رہے تھے گفتگو اور باچی تو دلائل سے ہی سمجھ گئے تھے اب فائنل ان کے اوپر ثابت ہو گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ اب تو ہم اپنے پیدا کرنے والے اور اس کے بعد ہم نشانیاں بھی دیکھ چکے اس کے بعد تو ہم تمہاری بات کو ترجیل نہیں دے سکتے پھر ریفرنس نہیں دے اب جو تمہیں کرنا ہو کر لو اس جگہ ایمان جب آتا ہے تو پھر یہ چیز پیدا ہوتی کہ جو کرنا چاہو کر لو وہ خوف سے پھر ہلتا نہیں جان کہ خوف سے ایمان وہ ہوتا ہے انما تغذیح حاضر حیات الدنیا اس لئے کہ تمہاری سزا اس جسم سے آگے گزر ہی نہیں سکتی تم جس چیز کے اوپر اللہ نے یہاں پہ دنیا میں اختیار دے دیا اصل اختیار تو اللہ کو ہے لیکن یہاں دنیا میں انسانوں کو دے رکھا ہے لیکن تمہارے پاس جو اتنا اختیار ہے وہ ہماری اس دنیا کی زندگی تک کا ہے اس جسم تک ہے یہاں جو کچھ نظار آئے تمہارا اختیار اس سے آگے ہے کب اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا ہم اپنے رب پر ایمان لَا اِلَّا يَقْفِعَ لَنَا تاکہ ہماری لَنَا خَطَائَانَا ہماری خطاؤن کو تاکہ وہ ڈھک دے وَمَا اور ہمیں مجبور کر دیا گیا تھا جس سہر کے اوپر اس کو بھی معاف کر دے وَاللَّا خَيْرُمْ وَابْقَا اور واقعی خیر اور باقی رہنے والی ذات تو اللہ ہی یہ اِنَّا هُو مَئِعَاتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّا لَهُ جَهَنَّم لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَعْيَا تمہارے مجرم ہمیں بننا منظور ہے لیکن جو اپنے رب کے حضور مجرم بن کر آئے گا اس کے لئے جہنم ہوگی تم کیا کرو گے یہاں جسم کو ختم کر دو گے ہمیں نہیں ختم کر سکتے ہماری زندگی تو باقی ہے آگے تم صرف یہی تک جو کچھ چاہو کر سکتے ہو اور وہ جہنم ان لوگوں کے لئے ہے تم یہاں پر موت کی بات کر رہے ہو موت کا مطلب تو خاتمہ ہے نہیں دوسری زندگی میں داخلہ ہے وہ جہنم تو پھر عجیب ہے وہ جہنم لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا موت مانگیں گے اور موت نہیں ملے گی وہ نہ زندگی ہوگی نہ موت وہاں مریں گے نہیں مریں گے نہیں تو زندہ رہیں گے نہیں زندہ بھی نہیں رہیں گے حالت یہ ہوگی تو پھر تم یہاں پر جسم کو ہمارے ختم کر دو ہم راضی ہیں کرو کیا کرتے ہو ایمان آتا ہے تو پھر شان کے ساتھ آتا ہے یہ شان نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے کہ تم ہمارے جسم کو ختم کر دوگے نا لیکن ہم نے اگر کمپرومائز کر لیا کفر کے ساتھ میں تو وہاں تو موت مانگیں گے موت نہیں ملے گی لیکن وہ زندگی بھی نہیں ہوگی جی نہیں رہوں گے وہ زندگی نہیں ہوگی اور پھر وہ ہمیشہ کی ہوگی تو کر لو جو کچھ یہاں پہ جسم کو ختم کر دو وہ خاتمہ نہیں ہے کہ آگے تو پھر انام ہی انام ہے پھر اگر ایمان ہوتا ہے تو یہ چیز آتی ہے ایمان ہوتا ہے تو پھر وہ در اور وہ خوف نکل جاتا ہے ان لوگوں کا اور یہ اگر در باقی ہے تو پھر ایمان نہیں ہے پورا جسمیں بھی باقی ہو پھر پورا ایمان کیا کرو گے اس جسم کو ختم کر دو گے نا اس کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی تمہارا اختیار بس اسی دنیا تک تو ہے اس کے آگے نہیں ہے وَمَنْ يَعْتِهِ مُؤْمِنًا اور جو اپنے رب کے پاس ایمان کے ساتھ میں آیا قَدْ عَامِلَسْ فَالِحَاتْ اصل میں تو اچھے عمل کری وہی سکتا ہے جس کے اندر ایمان ہوگا وہ اس نے اچھے عمل بھی نہیں کر سکتا پھر یقیناً اور اس نے اچھے عمل بھی کیے فَالَائِكَ الْحَمُدْ دَرَاجَاتُ الْحُلَا اس کے لئے بڑے مہنچے درجات ہوں گے یہ موت نہیں ہے وہ وہ تو زندگی ہے اور اصل زندگی ہے یہ ہے ایمان اس کا یقین ہونا یہ یقین وہاں فیرون کے سامنے یہ کہہ دے کہ ہاتھ پاؤں کٹوا ہوگے کٹوا تو سولی چڑھوا ہوگے سولی چڑھا دو ہم نے سمجھ لیا کہ ہماری کامیابی کسم ہے جنات و عدن تجریم انتہاتِ الْحَمُدْ خَالِدِ نَفِيَا وہ باغ ہوں گے جن کے تحت مہرے بیتی ہیں وَذَلِكَ جَزَا وَمَنْ تَذَكَّةُ اور جس نے اپنا تذکیہ کیا یہ اس کے بدلہ ہوگا تذکیہ کہتے ہیں زکا زکا کے معنی ہے عربی کے اندر ارتقاء ایولوشن وکاس زکاة کے لئے بھی یہ لفظ اسی لئے آیا ہے زکاة کے اصلی معنی ہے بڑھنا مال بڑھتا ہے اللہ کے راستے میں دینے سے بڑھتا ہے تذکیہ جس نے اپنا کیا جس نے اپنی ذات کا ارتقاء کیا جس نے اپنی ان چیزوں کا استعمال کیا جو اس کو بلندیوں کی طرف لے جائیں وہ بڑھتا چلا جائیں اس جدہ پر نہ رکھیں یہ ہے تذکیہ جس نے یہ ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اپنی صلاحیتوں کو ایسے استعمال کیا کہ وہ بلندیوں کی طرف جاتے چلتے چلے جائیں ان کا یہ بدلہ ہے وہ جنتیں جن کے تحت نیرے ہوں گی ان جنتوں تو کے اندر رہنا ہوگا ہم آیت نمبر 76 76 تک پہنچیں سورہ پاہا کی انشاءاللہ زندگی رہی تو اس کے بعد پھر یہ جادوگنوں کا جواب تھا پھر اس کے بعد اس حصے کے اندر قرآن نے جگہ جگہ بہت سے حصے چھوڑ دیئیں درمیان کچھ کسی ایک خاص واقعے کی مختلف کڑیاں کے درمیان کے فیلنی بلینکس یا تو آپ قرآن کے دوسرے حصوں سے لے لیں گے یا جگہ اس کی ضرورت ہی نہیں یا آپ کا ذہن فیل کر لے گا تو پھر آگے اور جو کچھ اس واقعے کو تکمیل تک پہنچایا اور اس کے بعد پھر اس سے مطالق پھر ضروری ہدایات اور جو گائیڈنس اور رہنمائی قرآن نے دی اس کے لئے پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ آیت نمبر سیوٹی سیمن آیت نمبر سید تر سے پھر آئین نمبر سب آئین دے جنے